جناب ڈپٹی کونسل جنرل صاحب اور میرے لئے بہت قابل احترام جناب فکر الدانش کے انتہائی ذمہ دار چیئرمین جناب مطین صاحب اور میرے چھوٹا بھائی برادر عزیز حجات الرحمن صاحب جن کو اس وقت بہت اہم ذمہ داری سے اللہ اللہ نے نوازہ ہے اور اپنے علاقے کے جو ہیں ذمہ دار کیا سیت سے سامنے آئے ہیں میری خواتینوں میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بزرگ طرنیکوں کو خود ہی ہوں ایسا آسیم صاحب آپ اور آپ عجیرمزان صاحب بہدار صاحب نظر بڑید صاحب آپ جوید صاحب آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور جناب وزیر اعلیٰ ابلوشتان عزت امام جناب میر سرفراز بھکٹی صاحب کی جانب سے سلامی محبت پیش کرتا ہوں یہ ان کی اداعیت تھی کہ جب آپ فہن جائیں تو آپ جا کر خان فہنگ کی زباداران کو دولہ سلام پیش کریں جناب بھکٹی صاحب ہمارے سی ام صاحب نے آپ حضراز پر سلام پیش کیا دو روز قبل بھی ہم کونسل صاحب کے صاحب جمعہ کی جن کھانے پر حاضر تھے ہم نے اکٹھا کھانا کھایا وہاں پر ان سے ملاقات کر کے اور اپنے شباہی صدر محترم جناب جافر خان مندو خیل صاحب کھا اور ان کا جب آپس میں تبادلہ خیال ہوا تو ان کی باتوں کو سن کے کم اس کے میرا دل بہت بڑا ہوا کہ دونے جانب سے محبت عقیدت پیار کا آغاز نہیں انتہا انشاءاللہ اینشاءاللہ ایک اور بڑی اہم بات بتاؤں بیار پر بڑے دانشور لوگ بیٹھے ہیں ابھی تکہ میں نے کھڑی صاحب کو آپ کو پتھا ہونا چاہیے کہ جس وقت ملک پاکستان پروردگار نے دنیا پہ وجود میں لایا تو یہی ایران اسی ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا یہ بات رکار پہ موجود ہے اور جن کو نہیں پتا میرے بچوں آپ لوگ اس بات کو یاد رکھنا کہ اسی ایران نے جو آپ کا سیدھا بازو ہے اس ایران نے اس ملک پاکستان کو جس پہ ہم فخر کرتے ہیں اس کو تسلیم کیا تو میں آج کی اس فکر و دانش کی اس ترتیب کردہ اس انتظام پر میں آپ حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتے ہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس اچھے منصب کی ادائی کی انشاءاللہ آپ کروں گے انشاءاللہ آپ کروں گے میرے دل کریں اور میرے دماغ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ وکیل وکیل کی حصیت سے خانہ فرنگ کے برکل سامنے ہماری کبیہ ہائی کوٹ ہوا کرتی تھی اور آج سیشن کوٹ ہے غالباً ہر دوسرے دن میں عدالت میں اپنے لوگوں کے کام کے لیے آتا ہوں گا لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کی توفیق سے اور آپ کی محبت نے مجھے یہاں پر اندر آنے کی توفیق دی اور میں یہاں بھی آیا ایران ہمارے اگر نئی چیز نہیں ہے ایران قدیم ایران جس پہ جتنے فخر کیا جائے میرے خیال کم ہوگا پاکستان غیرتمند پاکستان غیور لوگ ہوگا پاکستان پاکستان بھی میرے لیے کوئی آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان بھی انشاءاللہ پاکستان ہے ہم دو شاتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایک پی آئی اے پی آئی اے وجود میں آ جائے پاکستان ایران اور افغانستان اللہ کرے اس خطے کی یہ تین بڑے ممالک غیرتمند قوموں پر مشتمل یہ علاقے کی ملک اللہ کرے کہ یہ عالم اسلام کی فکر کیلئے اور عالم لوگ کی فکر کیلئے حقوق کی فکر کیلئے اللہ کرے یہ ایک ہو جائے میرے تو یہ دعا ہے اللہ سے ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور ایران ہمارا بھائی بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سب سے بڑی بات کہ آٹھ سو پانچ مربع کلومیٹر کی طویل سرد ہماری جو ہمارے دلوں کو ہماری جانو کو اور ہماری بزنو کو جس نجور دے رکھو ہے و پاکستان اور یہ ایران ہے اس کے علاوہ میں کو نئی بات نہیں کروں گا میں رسول مقبول صل اللہ علیہ وسلم کا کول حکم آپ نے فرما دیا اور آپ کا فرما دیگر مبارک انشاءاللہ اور تعالیٰ قیامت تک زندہ ہوتا بندہ رہے گا آپ نے ہمسائی کی حقوق کے بارے میں جو فرمایا اگر ہم رسول کائنات کے اس بیان کردہ حکم کو اپنی زندیوں میں اپنا لے تو ہمارا سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ہمارا ایران پہ اور ایران کا ہم پہ ہمارا افغانستان پہ اور افغانستان کا ہم پہ بندہ ہے اور انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی انشاءاللہ کہ ہم اس قول کو پورا اس حکم کو پورا کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے بھائیوں کا اپنے ہمسائیوں کا اپنے بھائیوں کی طرح انشاءاللہ ساتھ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ہماری ہماری جزباتی ہوگیوں ہماری جو ہاگی کی ٹیم ہے جو ہماری کومیٹی میں اس ٹیم نے بھی سب سے پہلے اسی ایران کا دورہ کیا اور اس وقت کی ٹیم کے حوالے سے ہمارے پنجگور کی زلہ کے بارے میں ہماری مدد کی اعلان نے اور ہمارے دشمن کے مقابلے میں ہر عظمائش میں ہمارا ساتھ دیا میں ایران کی کس کس خوبی کو بیان کروں میں کون کون سی باتیں بتاوں اس قرآن مجید کا جو سب سے پہلا فارسی کا ترجمہ ہوا قرآن مجید کا تو یہ ہمارے شیخ سعادی شہزاری جن کا اصل نام مسلح الدین تھا انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا فارسی کا ترجمہ علام دلیوہ میے میں اگر اس فورم کی توسط سے صدر پاکستان محترم جناب آشر جرداری صاحب اور پاکستان مستمی بنون کے وزیراعظم محمد شبہ شریف صاحب کو دل کے گرائیوں سے سرا میں عقیدت پیش نہ کرو تو میرا خیادہ میں خائم میں آ جاؤں گا کیوں کہ ان حضرات نے جس چوہرانہ انداز میں ایرانی صدر عزت امام جناب ابراہیم ریشی صاحب کا دورہ دورے کا بندوبست کیا اور ان کا یہ دورہ پاکستان اور ایران میں کاروباری انداز میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے میں شایر مشرق حضرت علامہ اقبال صاحب جنہوں نے ایک سلدی پہلے ایران کے بارے میں اپنے فرمودات کو بیان کر دیا تھا اگر میں اس وقت اس سٹیج پہ ان کے شیر کو نہ پڑھوں گا جس میں انہوں نے ایران کی تعریف فرمائی تھی تو میرا خیال ہے اس معفل کے اندر روند نہ ہوگی آپ نے کہا تھا تہران ہو کر عالم مشرق تہران ہوگا عالم مشرق جنیوہ شاید کے جہاں کی تقدیر بدل جائے شاید کے جہاں کی تقدیر بدل جائے محترم عزت امام ابراہیم رئیسی صاحب یقیناً آپ نے جس انداز میں پاکستان کے وزیراعظم کے ساتھ اور پاکستان کے صدر کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا دوستی تھی بائی بندی کا ہاتھ بڑھایا بائی بندی بھی تھی انشاءاللہ آپ کے اس دست سے ہمارے پاکستان کا اقتصادی اور معاشی طور پر اور اس کے علاوہ جو بے بہا انداز میں آپ نے مائدوں کو دسخط کیا جس میں ایران پاکستان گیس پاکستان کا مائدہ بہت بڑی ایمیت کامل ہے اللہ کرے کہ بہت جنب ایران اور پاکستان کی درمیان جو گیس پاکستان کا کاغذ اگری من دسخط ہوگا اللہ کرے اس کے پر عمل در آمد ہو جائے میں کہ اس وقت پوری دنیا میں دہشتگردی ہماری سب کے لیے ایک علمیہ بنا ہوا ہے اگر میں اس دہشتگردی کے خلاف جس جنگ میں ایران نے محقف پیش کیا میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کا بھی بلکل ویسے ہی محقف ہے میں دونوں ملکوں کو اس محقف کے اوپر مبارک بات پیش کرتا ہوں میں غزہ اور فلسطین میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم کے خلاف دونوں ملکوں کو ایک پیش پر دیکھ رہا ہوں یقینا بتانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی ضرورت ہے اور دیکھ کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میری دعا ہے کہ اے اللہ اے رب کریم بلکہ آپ تمام حضرات کے ساتھ اس دعا کو مانگوں گا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مستقیم بنا دے اور ہم کو ایک دوسری کی سلامتی اور خود مختیاری اور دیگر ضروریات ضروریات میں ہمارا خرد و نوش بھی آ جاتا ہے اور ضروریات میں ہماری ہمارا سٹیل بھی آئے گا ہمارا سیمٹ بھی آئے گا ہمارا سینٹری بھی آئے گا ہماری ٹائل بھی آئے گی تمام چیزیں جو ہماری ضرورت ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوئے تو ہمارے دونوں ملکے کی تجارت اور ہماری معاشی ضروریات اچھی رہیں گی میرے پاکستان اور میرے ایران یا اللہ اس کو سلامتی ہوتا فرما یا اللہ امن ہو امین بولے امن ہو سلامتی ہو یا اللہ ہماری ملک در و دیوار کا ہماری زمینوں کا اور ہماری لوگوں کو تونی جبانے یا اللہ ہم آپ سے مدد مانتے ہیں ہماری مددگاری آپ نے کرنی ہے ہم ان دو خالیاتوں سے اگر دشمن کا مقابلہ نہیں کرسکتے تو ہم اے اللہ ہم آپ کے سامنے دعا کرسکتے ہیں اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول و منظور فرما اور ہمارے مددگار ہو اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں و فی الاخیرتی حسنتوں و کنازاب النار اے رب العالمین ہمیں تاکت فرما ہمیں یک جہتی فرما ہمیں ایمان اتا فرما ہمیں صحت اتا فرما اور ہماری عزتوں کا ہماری جانوں کا اور ہماری مالوں کا ہماری بیٹیوں کی عزتوں کا پاسدار رہے ہیں میں اپنی ان الفاظات کے ساتھ ہم تمام حضرات کا دل کی گرائیوں سے اور خواست کر فکر و دانش یہ وہ فکر و دانش ہے جو میرا دفتر بہت چونہ دفتر ہوتا تھا دفتر عوامی رات کا اور ہم وہاں بے بیٹ کے تبادلہ خیال کرتے تھے ہم بھی کسی اور انداز سے ہوتے تھے اور رب بھی کسی اور انداز سے آپ آپ کی طرح میں نے ان کی فکر کو اس وقت دیکھا میں نے گا انشاء اللہ و تعالی اور میں ابی بھی میرا سم صاحب ان کو اور عبدالحق صاحب کو شبای امیر کو میں بھی انشاء اللہ کچھ اور اٹھے دیکھوں انشاء اللہ میں عبدالحق صاحب کو آپ کی طرح سے مواری بات پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام سیاسات سے بار نکل کے ملک اور ملت کے لگان کریں پاکستان زندہ بات ایران زندہ بات Поэтому رائق ملتی رائق رائق رائق